موسیقی میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع اراکین نے حلف اٹھا لیا مسلم لیگ نون کے دو سو ایک جبکہ سنی اتحاد کانسل کے اٹھانوے اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی آئی ایم ایف پاکستان کی نئی منتقب حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں معاشی استقام برقرار رکھنے کے لیے نگرہ حکومت نے اچھے اقدامات کیے پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا بیان افسوس ناک ہے عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کون سی حبل وطنی ہے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کا عدالت سے رجوع اپیل میں تین فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے اپیل میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا کراچی میں چھبیس فروری کی صبح بارش کا امکان ہیدلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get startup visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration spiker ponjab assembly 17 خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نو منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپیکر پنجاب اسمبلی 17 خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نو منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا نامزد وزید علیہ پنجاب مریم نواز سمیت 300 سے زائر عرقین اسمبلی نے حلف اٹھایا مسلم لیگ نون کے دو سو ایک جبکہ سنی اتحاد کانسل کے 98 عرقین اسمبلی نے حلف اٹھایا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبتین خان کی زیرے صدارت شروع ہوا نون لیگی ارکان نے اسپیکر سے حلف لینے کی استعداد کی تاہم اسپیکر نے بغیر حلف لیے اجلاس میں وقفہ کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر علیہ اسلام اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے ایوان میں آتے ہی نعرے بازی شروع ہو گئی پی ٹی آئی ارکان نے امران خان اور نون لیگی ارکان نے نواز شریف کنارے لگائے گھڑی چور اور ٹبر چور کنارے بھی لگائے گئے پی ٹی آئی کے وزیر علیہ کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار اسلام اقبال اسمبلی نہ پہنچ سکے نون لیگ اور اتحادیوں کے دو سو پندرہ جبکہ سنی اتحاد کانسل کے ستانوے ارکان اجلاس میں شریک ہیں حکومتی ارکان کو اسپیکر کے دائیں جانب کے نشستیں الاؤٹ کی گئی ہیں جبکہ اپوزیشن ارکان اسمبلی کو اسپیکر کے دائیں جانب کے نشستیں الاؤٹ کی گئیں سنی اتحاد کانسل کو دی گئیں نشستیں ابھی تک خالی ہیں نماز جمعے کے وقت کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا جس میں اسپیکر سبتین خان نے نومنتخب ارکان اسمبلی سے حلق دیا حلق کے بعد ارکان نے ایک دوسرے کی مبارک باتیں دی اجلاس سے قبل مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اسمبلی چیمبر میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ قاف کے ارکان اسمبلی کو بھی مدد کیا گیا تھا دوسری جانے پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں نئی پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے مریم نواز کو امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل نے میاں اسنا مقبال کو وزیراعلا کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے پنجاب اسمبلی کی اتتاہی اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی کے صف انتظامات کیے گئے اور اسمبلی جانے والی سرکوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی مزید احوال اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی آئیم ایف کی کمیونکیشن ڈیریکٹر جوری کوزیک نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ نگرہ حکومت نے موشی استحکام کو برقرار رکھا اور مالیاتی اہداف پر سختی سے عمل پیرا ہو کر سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ساتھ ہی اپراتے ذر کنٹرول کرنے اور ذر مبادہ ذخائر کے لیے سخت مالیاتی پالیسی پر عمل کیا گیا اقتصادی استحکام اور پشہاری کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں انہوں نے بتایا کہ گیارہ جنوری کو آئیم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے پہلے ریویو کی منظوری دی جس کے تحت پاکستان کو ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جاری ہوئے آئیم ایف کی کمیونکیشن ڈیریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ ایگزیکیٹیو بورڈ نے گیارہ جنوری کو اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت پاکستان کے ریویو کی منظوری دی تھی جس کے بعد ادائیوں کا معاملہ ایک اشاریہ نو ارب ڈالر تک پہنچا جولی کوزیک نے پریس پریفنگ کے دوران پاکستان میں جاری سیاسی حالات پر تفسرے سے گریز کیا اور کہا جو کہنا تھا اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی پی ٹی آئی کی جانب سے آئیم ایف کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر آئیم ایف کی عددار نے کہا کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کیا اس حوالے سے کسی نقطے پر بات نہیں کریں گی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے یہ عمل حب الوطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے یہ عمل حب الوطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے اسے پاکستان کو نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سینیٹر کے آئے میں کو خط لکھنے کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کے لئے بیرونیم داد کا راستہ روکنا کون سے حب الوطنی ہے آپ کا نعرہ ہے غلامی نامنظور آپ باہر سے طاق منگواہ منگواہ کر ہماری گلی میں ٹالتے ہیں سینیٹر ایرپان صدیقی نے کہا کہ ہماری نیک نیتی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگ باہر کے دنیا میں جا کر کیوں بھات کرتے ہیں دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کے دروازوں پر کیوں چاہتے وہ ڈپٹی چیرمن کی زیر ستارہ سینیٹر اجلاس ہوا اجلاس کے دوران سینیٹر ایرپان صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وانی پی ٹی آئی 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 ایم ایف کو خط لکھنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف انتخابات کی تحقیقات کے بعد امداد دیں انہوں نے کہا ہم دوسروں کے محتاج ہیں وانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہم ایم ایف گئے اب بھی ہم ایم ایف کے اس شوق سے نہیں جا رہے ہیں ان کے دور میں بھی دھاندی ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ ایم ایف امداد بن کر دے دوسرے جانب عام انتخابات میں مبینہ دھاندی پر ایم ایف کو مراسہ لکنے کے مومنے پر رحمہ پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ جمبوریہ ڈی ریل ہو نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا سرکار ملازم کی سو مجبوریاں ہوتی ہیں سابق کمیشنر راول فنڈی علیاء قطری چٹھا کی کئی مجبوریاں ہوں گی انہوں نے کہا کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جمبوریہ ڈی ریل ہو سب چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑوائیں علی محمد خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر آزم شہباز شریف اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول ہوتو زرداری کی بارڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں ساتھ بیٹھے ہیں جن کے پاس منڈیٹ نہیں ان کو قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اپیل میں تین فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اپیل میں تین پروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد کی گئی اپیل میں وفاق اور خاور فرید مانکہ کو فریق بنایا گیا اپیل میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ طلاق اپریل دوہزار سترہ میں ہوئی اور اگس دوہزار سترہ میں والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی طلاق کے چھ سال بعد درخواست دی گئی تین مرتبہ طلاق دینے کے بعد حق کے رجوع نہیں بنتا عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماک کی اور سزا سنائیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بوشہ بی بی کے وقی خالد یوسف چودری ایڈوکیٹ نے سزا کے خلاف اپیل تائر کی بیرسٹر سلمان سبدر، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودری اور عثمان ریاض گل پیر بھی کریں گے اپیل میں مزید کہنا تھا کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماک کی اور سزا سنائیں اپیل میں کہا گیا کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ غیر شرعی اور انصاف کے بعد حلاف ہے اپیل میں عدالت سے صدح کی گئی کہ عدت میں نکاح کیس ٹرائل کورٹ کا دین پروری کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے واضح رہے کہ رملہ وہاں پانی جیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ گوشہ بی بی کو دورانے عدتن نکاح کیس میں بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی دونوں کو سات سات قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جہمانی کی سزا سنائی گئی یاد رہے کہ برشا بی بی توشہ خانہ کیس میں سزا پانی کے بعد سب جن قرار دی گئی بنی گالا رہائش کا ہمیں قید ہے محکمہ موسمیات میں جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا ملوچستان کے بیشتر ازلاح میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشن گوئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا ملوچستان کے بیشتر ازلاح میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشن گوئی ہے جبکہ بالائی ملوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواں چلنے کا امکان ہے سن کے بیشتر ازلاح میں موسم خوشک رہنے کی پیشن گوئی جبکہ خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے شہر قائد میں چھبیس فروری برونس پیر کی صبح درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے چیت میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرپراس کا کہنا ہے کہ بارش کا سبب بننے والا مغربی سلسلہ پچیس فروری کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران معمول سے تیز ہواں چلنے کی توقع ہے دہی سند کے زلہ دادو میں درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہے گا اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم سرد اور خوشک رہے گا صبح بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک رہنے کے علاوہ تیز ہواں چلنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالا علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں سرد رہے گا گلگت بلتسان اور کشمیر میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہا اس دوران مالم جببہ میں تین میری میٹر اور کوٹلی میں ہلکی بارش ہوئی جبکہ مالم جببہ میں ایک انچ پروباری بھی ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی اٹھارہ کالا منفی تیرہ اسطور منفی نو اسکردو منفی ساتھ گوپس ہنزہ مالم جببہ منفی پانچ بگروٹ اور کوئی تھمل منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسیقی